سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ صدی اور میں ہوں تنصیر زیڈ سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کعبہ کا اراغاز کریں گے کراچی میں کرونا کی بھارتی قسم کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا کیسز کی کل تعداد پانچ ہو چکی ہے جن میں سے چار کا تعلق کراچی اور ایک کا گھوٹکی سے ہے متاثرہ فراد کے گھر کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کرونا کی بھارتی قسم بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہوتی ہے کرونا نے بھارت میں سباہی مچا رکھی ہے کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں کفایت علی شاہ اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا ہے بلکل اس سے پہلے جو ہے وہ چار افراد برونے مجھ سے آئے تھے جن میں یہ انڈین ویرین پایا گیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ باقی تمام افراد تو نیگٹیو آئے لیکن ایک خاتون جو ہے جن کا نام اسمہ بتایا گیا ہے وہ انڈین ویرینٹ کے جو ہے وہ پوزیٹیو نکلی ہے اور یہ تمام افراد جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور جہاں پر جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ان کو سک کہا گیا ہے کہ باہر بلکل نہیں جانا آپ نے اور ان کو اسولیٹ ہونے کا کہا گیا ہے اس کے وساسہ جو ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر تاکہ یہ لوگ انہوں کے ذرک کے پاس کوئی آ سکے نہ کوئی باہر باہر جا سکے اور یہ جو پاکستان کا پہلا اس طریقے کا کیس ہے جو اب یہاں پر ریپورٹ ہو گیا ہے پہلے تو باہر سے افراد آئے تھے کچھ تین افراد جن میں یہ انڈین ویرینٹ پایا گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ انڈین ویرینٹ کا بقاعدہ پہلا کیس جو ہے وہ پاکستان میں ریپورٹ ہو گیا ہے اور یہ کراٹھی سے تعلق ہے اور کراٹھی کا فوش علاقہ ہے دیفنس فیز فوش جہاں پر یہ کیس ریپورٹ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جو دو افراد جن کا تعلق کراٹھی کے علاقے دیفنس سے ہی تھا ان کا کہا گیا تھا کہ ان کا ٹیسٹ دوبارہ کیا گیا تھا ان میں جو ایک خاتھون تھی سیدہ آرفہ جو پہلے انڈین ویرینٹ کی پوزیٹیف تھی جو آئیسولیشن ہے اس ویرینٹ کے لیے بھی انتہائی امپورٹن ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ ہو جائے تو اس کو آئیسولیٹ فوری طور پر ہو جانا تھی اور دوسرے کسی شخص سے جب وہ نہ ملے یہی وجہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں ان کو آئیسولیٹ کرنے کا کہا گیا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گے جو یہ تین افراد سے جو چار افراد جو بیرون ملک سے آئے تھے ان میں سے تین افراد کا تعلق کراٹھی دیتا لیکن ایک جو کیس ہے جو ایک انڈین ویرینٹ کا متاثرہ شخص ہے وہ گرشن اقبال بلوک سے بتایا گیا ہے جبکہ جو دیگر جو دو کیس ہیں ایک ان میں سے ایک کیس جو ہے وہ ڈی ایچے فیس سیون اور ایک جو ابھی جہاں پر میں موجود ہوں یہ ڈی ایچے فیس فور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہے وہ یہ یہاں پر ایسولیٹ جنے کا کیا گیا ہے اور یہی پر جو ہے وہ ایک اور کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو کہ ڈی ایچے فیس فور ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈین ویرینٹ نے بارسی مول جو ہے وہ وہ پہلی تباہی بچائی ہے خطرناک ویرس جو ہے وہ تصور کیے جا رہے ہیں اور آپ بہت بہت ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ پنجاب میں ڈینگی سے پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے فیصل آباد میں 48 سالہ شہری ڈینگی کے باعث سے انتقال کر گیا مریض الائٹ ہسپتال میں زیر علاج تھا اہم خبر صاحب کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈینگی سے پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے ازادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ازادار کرونا سے پہلے ہی تباہی مچ ہوئی ہے اور اب ڈینگی کی ہلاکت کی کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں آج بلکل ڈینگی نے جو ہے وہ اپنا پہلا شکار کر لیا اور فیصل آباد چانگ روڈ کے علاقے منصورہ کا رہیشی اور تالیس حالہ رمضان ہے جسے ڈینگی مشرق کا شکار ہوا اور بعد نے یہ لیڈپال پہنچا اور لیڈپال انسامی کے مطابق اس کی حالہ سیریعت تھی اس پر اسے وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا مگر جو زیر ویرس تھا وہ زیر پھائل چکا تھا جس کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہے اس طرح فیصل آباد میں ڈینگی سے متاثرہ مریض کی جو ہے پہلی ہلاکت ہو چکی ہے پہلا مریض ہے وہ ڈینگی کنفرم رپورٹ ہو چکا ہے جس کی ڈینگی کے باعث حلاکت ہوئی ہے تام روہ سال فیصل آباد میں اب تک ڈینگی سے متاثرہ فراد جو ہے وہ تین ہیں اور ایک مریض ہے وہ اس میں سے جہاں باق ہو چکا ہے تام اس سلسل میں سیول فیصل آباد ڈاکٹران گستار سپرا کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کی جائیں گی کہ ڈینگی کا مریض ہے وہ کس طرح جہاں باق ہوا کس کی نا اہلی بنتی ہے اور پاکستان بھی کرونا سے مزید اکتر حلاکتیں رپورٹ ہوئیں وارث سے بیس ہزار آٹھ سو پچاس امواد ہو چکی چوبیس کھنٹے میں ایک ہزار ساتھ سو اکتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز کے شہرہ کم ہو کر صرف تین آشارہ سات ایک رہ گئی محلک وائرس کرونا کی والدھمنے کا نام نہیں لے رہے نیشنل کمان ان اپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں سنڈالیس ہزار چھ سو تینتیس کورونا ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار ساتھ سو اکتر نئے کیسز سامنے آئے کورونا سے اکتر افراد لکمہ اجل بن گئے پنجاب میں کورونا کے بائیس چالیس خبر پختون خواہ میں چھ سن میں انیس اور اسلام آباد میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے آزاد کشمیر میں ایک اور بلوچستان میں تین افراد جان سے گئے بلوچستان میں کورونا کی شرح پانچ فیصد رہی جبکہ تیرہ سو بانوے ٹیسٹ کیے گئے ستر ٹیسٹ مصبت آئے ملک میں اب تک کورونا سے بیس ہزار آٹھ سو پچاس افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ چوالیس ہزار چھ سو اڑتیس افراد کورونا کو پچھار چکے ہیں فوال کیسز کے تعداد ستاون ہزار تین سو چھتیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں تین لاکھ گیارہ ہزار دو سو چھرانوے افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے ناظرینہ کو بتائیں کہ کراچی میں ویکسینیشن سے منع کرنے اور پروپاگنڈا کرنے والے استاد کو معتل کر دیا گیا پرائمری سکول ٹیچر احمد نواز نے ووٹس ایپ گروپ میں پیغام بھیجا کہ زبردستی ویکسین لگوانا بلیک میلنگ اور آزادی کے خلاف ہے جس پر اس کو معتل کر دیا گیا ہے کراچی میں ویکسینیشن سے منع کرنے اور پروپاگنڈا کرنے والے استاد کو معتل کر دیا گیا پرائمری سکول ٹیچر احمد نواز نے ووٹس ایپ گروپ میں پیغام بھیجا کہ زبردستی ویکسین لگوانا بلیک میلنگ اور آزادی کے خلاف ہے سندھ کے سرکاری ملازمین کے لئے خوش خبری ہے سندھ سرکار نے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصر اضافہ کا فیصلہ کر لیا مزید بات کر لیتے ہیں یہ آزاد بتائے گا اس خوش خبری کے حوالے سے بلکل سندھ سرکار ایک بار پھر وفا کی حکمت اور تینوں صبح حکمتوں سے بازی لے گئی ہے اس حوالے سے سندھ سرکار نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نئے مالی سال دوہ در اکیس اور دوہ در بائس کے بجٹ میں بیس فیصر اضافہ کرنے کا اصولی طرح پر فیصلہ کر لیا ہے جس کی سندھ کا بینا نے باز آفتہ طور پر منظوری دے دی ہے نئے مالی سال کا بجٹ جو ہے پندرہ جون کو پیش کرنے کا امکان ہے جس میں سرکاری ملازمین جو ہے ایک سے بائس گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہ میں جو ہے بیس فیصر اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ڈسپریٹ ریڈکشن الاؤنس بھی سرکاری ملازمین کو دینے پر غور کیا جارہا ہے نئے مالی سال کا بجٹ جسے پندرہ جون کو پیش کرنے کا امکان ہے جس میں وزیر اللہ سندھ وزیر خزانہ کے حصہ سے باز آفتہ طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کا اعلان کریں گے اس سے قبل گرشت ہے جو ہے مالی سال یعنی روان مالی سال جو اس پر چل رہا ہے اس بجٹ میں بھی سندھ سرکار نے دیگر سبوں کے لیاس وفاق کے لیاس سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا لیکن دیگر سبوں نے نہیں کیا تھا اس بار پھر جو ہے سندھ سرکار نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کر کے وفاق اور تینوں صوبہ حکمتوں سے بازی لے لی ہے اور سندھ سرکار نے بات ذابطہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے گا آزاد بہت شکریہ آپ کا ایف بی آر کی غیر ریجسٹر تاجروں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی تیاری ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی آئندہ بجٹ شناختی کارڈ کی شرط کے خلاورزی پر سخت کاروائے کی تجویز دے دی گئی ہے ایف بی آر کی ایک لاکھ روپے خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط پر عمل درامت یقینی بنانے کی تجویز دے دی گئی ہے وقاس عظیم ہمارے سے موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے لیں گے وقاس مزید ڈیٹیلز دیجئے گا جی بالکل فیڈر بورڈ افریمیرو نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے تجاری شروع کر دی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران ایک لاکھ روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی جو شرط ہے اس کے اوپر عمل درامت یقینی بنائے جائے گا اور ایسے افراد جو کہ شناختی کارڈ کی شرط کی خلاف برزی کریں گے ان کے خلاف جو سزائے ہیں ان کو دو گنا کیا جا سکتا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ ایسے افراد جو کہ زہر ریجسٹرڈ ہوں گے اور ایک لاکھ روپے کی خریداری کریں گے اگر وہ اپنا شراطی کارڈ فراہم نہیں کریں گے تو ان کے اوپر اس وقت جو پانچ ہزار روپے کی جرمانے کی سزا ہے اس کو دو گنا کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ان افراد کے اوپر قابل ٹیکس آمدن کا جو اس وقت تین فیصر سرچاز لگایا گیا ہے اس کو بھی بڑھانے کی تجویز ہے ایف بی آر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ شناتی کارڈ کی شرط جو کہ پچھلے بجٹ میں نافذ کی گئی تھی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے ہر ماہ کرون روپے کا سیلز ٹیکس چھوڑی ہو رہا ہے اور ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جردی ٹیکنالوجی کے ذریعے شناتی کارڈ کی شرط کی اوپر ہر صورت عمل درامت یقینی بنایا جائے گا جی وقاس عظیم آپ کا بہت شکریہ آئندہ بجٹ میں مشروبات سستے ہونے کی امید سامنے آئی ہے حکومت نے مشروبات پر آئے تیرہ فیصد ڈیوٹی کم کر کے گیارہ آشاریہ پانچ فیصد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں مشروبات سستے ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے حکومت نے مشروبات پر آئے تیرہ فیصد ڈیوٹی کم کر کے گیارہ آشاریہ پانچ فیصد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے جو کہ کچھی بات ہے گرمی کا سیزن اور اس پر مشروبات کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور مشروبات کے سستے ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے بات کریں گے اشرف خان سے جی اشرف کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس زاویوں سے تمام اشیاء کو دیکھ رہی ہو بات کریں وزارت سیہت کی عالمی ادارہ سیہت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ شگر سے بننے والی جو اشیاء اس میں مزید ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا جائے اس وقت اگر دیکھا جائے کہ پاکستان چوتے نمبر پہ آگیا ہے کہ شگر کے جو مریض ہیں ان کی تعداد پتاس فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ چوتے نمبر پاکستان ضیابتی اس کے مریض پہ موج گیا ہے اور یہاں پہ جو ایسوسییشن سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو شگر سے بننے والے مشروبات ہیں اس پہ جو فیڈل اکسائز جوٹی ہے وہ تیرہ فیصد سے بڑھا کے ویس فیصد کی جائے لیکن یہاں پہ جو بجٹ اجلاس چلے تھے مشاورت کی گئی تھی وہاں دیکھا گیا ہے اور یہاں پہ غور کیا گیا تھا حکومت بڑا فیصلہ کیا ہے جو فیڈل اکسائز جوٹی تھی مشروبات پہ وہ تیرہ فیصد تھی جو پچھلے سال لگائی گئی تھی اس میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے اور اس میں جو یہ تجویز آگے جو پہلے آئی تھی اور اس میں یہ کہ تیرہ فیصد سے کم کر کے ساڑھے گیارہ فیصد کرنے جاری ہے حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ مسلسل یعنی دو سال سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیڑھ عرب روپے جو فیڈل اکسائز جوٹی کی مد میں جو ہے مشروبات پہ کلیکٹ ہوئے تھا اور اس دفعہ یعنی پچھلے مالی سال جو ہے تقریباً تین عرب بیس کروڑ روپے جو ہے وصول ہوئے تھا اور اس دفعہ جو ہے ساڑھے تین عرب روپے وصول ہونے تھے جو کہ یہ مالی سال ختم ہوگا لیکن اگلے مالی سال جو ہے فیڈل اکسائز جوٹی اس میں کمی کی جاری ہے ڈیڑھ فیصد کی کمی کی جاری ہے اس میں دو فائدے دیکھے جارے ہیں جو بیورجز انڈسٹریز نے پریزنٹیشن دی تھی اس میں کہا تھا کہ اگر اس کی ریٹ کم ہوتا ہے تو فروغ بڑھے گی فروغ بڑھے گی تو حکومت کو ریونیو بڑھنے کی یقین دھیانی کرائے گی تو کہا تھا بیس سے پچیس فیصد جو ہے فروغ بڑھے گی حکومت کے ریونیو میں اضافہ ہوگا لیکن دوسری جانب دیکھا جائے سب سے اہم ورلڈ بینک نے بھی کہا تھا عالمی ادارہ سیحت نے کہا تھا اور جو ایسوسییشن سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ہے سیحت کے اور اب جالی معاشر ترقی کے گنگانا بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں اکیس پیسے سزائے شہرہ غربت معاشر ترقی کے دعوے کو غلط ثابت کر رہی ہے معاشر بدحالی کو معاشر ترقی کہہ دینے سے عوام کی سمت نہیں بدلے گی عمران خان کی فوٹو شاپ معاشر ترقی کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں معاشر شہرہ نمو میں اضافہ ہوا ہے تو پی ٹی آئی کیوں خیبہ پختونخواہ کے عالی تعلیمی داروں کے بجٹ میں کٹوٹی کر رہی ہے عالمی داروں کی جانب سے ملک میں شہرہ غربت چالیس فیصے تک ہونے کا اندازہ ایک تشویشنات صورتحال کی جانب اشارہ کر رہا ہے وفاقی وزیر فواد چودی کا کہنا ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا رلیف ملے گا ہمارے ہاں مہنگائی میں اضافہ ہوا تو ہے لیکن قوت خرید میں اضافہ بھی اسی شہرہ سے ہو رہا ہے جو خوشائند ہے امید ہے اگلے دو سالوں میں عمران خان کے قیادت میں ملک منزل کے قریب ہوگا تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وفاقی وزیر فواد چودی کے جانب سے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا رلیف ملے گا اور آپ کو بتائیں کہ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے ہنڈرڈ انڈیکس چار سال دو ماہ کی بلند ترین سطح اٹالیس ہزار ایک سو عبور کر چکا ہے جو کہ ایک اچھا روجان ہے سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے ہنڈرڈ انڈیکس چار سال دو ماہ کی بلند ترین سطح اٹالیس ہزار ایک سا عبور کر چکا ہے سٹاک ایکشینج میں ہندرڈ اینڈیکس میں دو سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اچھا روجان دیکھنے میں آ رہا ہے اور ہندرڈ اینڈیکس چار سال دو ماہ کی بلند ترین سطح اٹھالیس ہزار ایک سو عبور کر چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں کاروبار کا دوران ہندرڈ اینڈیکس میں دو سو پچاس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں دہشتگردانہ حملوں کی شدید مضمت کی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے جوانوں پر ہونے والے دہشتگرد حملے جن میں چار جوان شہید اور آٹھ زخوی ہوئے کی شدید مضمت کرتا ہوں میری دعائیں اور ہمدردیاں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں ان دہشتگردوں کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور ہم انہیں بلوچستان میں امن اور ترقی سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں دہشتگردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے جوانوں پر ہونے والے دہشتگرد حملے جن میں چار جوان شہید اور آٹھ زخمی ہوئے کی شدید مضمت کرتا ہوں ملتان کے فیکٹری میں لگی آگ سٹھ سٹھ گھنٹے بعد بجھا دی گئی کولنگ کا عمل جاری ہے ریسکیو پارک آرمی اور دیگر محکمی آگ بجھانے کے عمل میں شریک ہوئے آگ لگنے سے کروڑوں روپے کے روئی اور سامان جل کر خاکستر ہو گیا مہر عمران ریپورٹ کریں گے ملتان کی مین خانوال روٹ پر واقعے فیکٹری میں لگنے والی آگ بلاخر بجھا دی گئی آگ سے فیکٹری کے اٹھارہ گوداموں میں سامان جل گیا چار سے زائد گودام منہدم ہو گئے فیکٹری سے ملحقہ بستی کے دس مکانات بھی بری طرح متاثر ہوئے ریسکیو آپریشن میں پچیس زائد فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا ریسکیو پاک آرمی پاک عرب فیکٹری اور دیگر محکمیں بھی آگ بجھانے کے عمل میں شریک ہوئے ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کیے گئے ترجمان کمیشنر کے مطابق اب آگ کنٹرول ہو چکی ہے کولنگ کا عمل جاری ہے اور اب بات کریں گے پی ایسل کی کوئٹا گلائرییٹرز کے کپتان سرفراز احمد سمیت شیفراد ابو زابی پہنچ کے عمر امین آسف آفریدی محمد عمران سمیت شیفراد ویزو کے منتظر ہیں پی ایسل چڈیول آج جاری ہونے کے توقع کی جا رہی ہے محمود ریاس کے رپورٹ اسی بارے میں ہے پاکستان سے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ابو زابی پہنچنے کا سلسلہ جاری آج بھی پاکستان سے چھ افراد ابو زابی براستہ دوہ آزمے سفر ہوئے ان میں کراچی سے سرفراز احمد اور میڈیا منیجر اماد دھمیت شامل ہیں جبکہ لاہور سے کرکٹرز زیشان اشرف اور زید عالم سمیت مزید دو افراد پہلے لاہور سے کراچی پہنچے اور پھر ابو زابی کے لیے براستہ دوہ روانہ ہوئے فیلال پاکستان میں موجود سات افراد کے ویزے تاحال جاری نہیں ہوئے ان سات افراد میں تین کرکٹرز عمر امین، آصف آفریدی اور محمد عمران بھی شامل ہیں دوسری جانب ابو زابی میں کھلاڑی کرنٹینیاں میں موجود ہیں مگر ساتھ ساتھ اپنے کمروں اور گیلری میں ٹریننگ میں بھی مصروف ہیں تاکہ جب پی ایس ال کے میدان میں اترے تو فٹنس کا میار بہتر ہو جبکہ سب سے بڑا مسئلہ پی ایس ال کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان ہے جو کسی وقت بھی متوقع ہے محمود ریاض ٹونٹی فور نیوز کراچی ہم واپس آئیں گے اس پری کے بعد آپ ہمارے ساتھ آپ کو براہ راستے جلیں گے لاہور جہاں پر معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشی قیوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں میٹنگز لی نگرانی کی قومی احساسوں کے امین اور نگے بان بن کے جس طرح سے انہوں نے راوی ریور سٹی پروجیکٹ کو اون کیا آج اس کے سمراد قوم کے سامنے آگے اور چند دن پہلے بازابطہ طور پہ یہ راوی کے کنارے جو شہر بسایا جا رہا ہے اس کی فنانشل بیڈ جو ہے اس کو اوپن کر دیا گیا اور جو ایلٹی میٹلی ڈیویلمنٹ رائٹس تھے وہ ایک صاف شفاف طریقے سے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو سکسیسفل بیڈرز تھے ان کو وہ ڈیویلمنٹ رائٹس جو ہیں وہ آوارڈ کر دیا گیا اس منصوبے کے روح روان میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں دونوں میرے بھائی یہ نا صرف وزیر اعظم کی ویژن اور سوچ کے امین بن کے ان منصوبوں کو ہنگامی بنیادوں پہ شہر کی ترقی خوشحالی کے لیے پوراظم ہے بلکہ اس کے ساتھ جوڑا جو ایکنومک روڈ میپ ہے کیونکہ جب یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس شہر کے اندر تو اس کی بڑھتی ہوئی عبادی کی جو چیلنجز ہیں وہ دور ہونے جا رہے ہیں اہلینے لاہور کے لیے یہ خوشحبری ہے کہ راوی سٹی جو ریور سٹی کا پہلا مرحل ہے وہ سفائر بے جو ہے اس کی ڈیویلمنٹ کی بولی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور میں عمران شیخ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کے بعد جو ہیں وہ سی او آف دی پراجیکٹ ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں اور الٹی میٹلی یہ قوم کو بتائیں کہ کس طرح جو ہے یہ سفائر بے جو ہے لاہوریوں کی رہائشی سہولتے موشی اپرچونٹیز اور جاب اپرچونٹیز اور لائیولی ہود اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا باعث بنے گا معاونے خصوص سے براہ تلات وردوس آشک امان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پانی کے نام پر زہر ملنے لگا لانڈی کی پائپ لائن میں سیورج کا پانی شامل ہونے لگا اسی پائپ لائن سے پمپنگ سٹیشن کو بھی پانی فراہم کیا جاتا ہے جہاں سے شہری پینے کے لئے پانی لے جاتے ہیں آدیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفسیرات جان دیتے ہیں آدیہ بتائیے گا کراچی کا علاقہ ہے لانڈی اور لانڈی کے اندر جو علاقہ موجود ہے زمانہ بعد اس کی سیسٹیشن سے آج ہم آپ کو آگا کرتے ہیں پاکستان کراچی کی خاص طور پر اگر بات کریں تو پانی کا مسائل جو ہے وہ جڑ پکڑتے جا رہے ہیں زمانہ بعد کی صورتحال ہم آج آپ کو جو آپ نے کیامری کی آنکھ سے دکھاتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کچرا گندگی نالے کا پانی جو ہے وہ مکس ہو کر آہ یہ علاقہ مکینوں کے لیے آ رہا ہے یہی آہ پانی جو ہے وہ اگر لوگ پییں گے تو وبائی امراض کا شکار ہوں گے سو طرح کی بیماریاں جو ہے وہ آج کل آہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائرس جنم لے رہے ہیں وہ وائرس اسی طرح سے جنم لیتے ہیں یہ نالا ہے اور یہ نالا زیادہ دور نہیں ہے اس پانی کے کنیکشن سے یہ نالا جو ہے وہ گندہ پانی رکھتا ہے اور وہی گندہ پانی مکس ہو کر یہاں علاقہ مکینوں کے لیے آتا ہے یہ تو پانی ان کے لیے نایاب ہے اس علاقے میں پانی نہیں ملتا ہے دو سال سے کنیکشن جو ہے وہ چوری کیے گئے ہیں وارٹر ان سیوریج بورٹ کی عملے سے متعدد بار علاقہ مکینوں کا بتانا ہے کہ شکایات کی گئی ہیں لیکن کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ کنیکشنز ہیں جو سیل آؤٹ کر دیے جاتے ہیں صرف یہی نہیں جو پانی کی پائپ لائن ہے اس کو صاف کرنے کی زحمت بھی جو ہے وہ گوارہ نہیں کی جاتی اور یہ مسئلہ روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا ہے مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں آ رہا ہے شکریہ آپ کا کراچی میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے شہر میں روزانہ بارہ سو میلین گیلن پانی کی ضرورت ہے لیکن وارٹر بورڈ کے پاس طلب کا صرف انتالیس فیصد پانی ہی دستیاب ہے پانی کے بہران سے مطالق مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہماری نمائندے نویت صدیقی سے نویت صدیقی بتائیے گا جی بلکل کراچی والوں کے لیے جو ہے بری خبر ہے کہ کراچی میں پانی کا جو شورٹ فال ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے پانی کا بہران جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے کراچی میں جو سپلائی ہے آبادی کے حوالے سے وہ تقریباً روزانہ بارہ سو میلین گیلن پانی جو ہے کراچی وہ چاہیے ہوتا ہے لیکن وارٹر بورڈ کے پاس صرف چار سو میلین گیلن پانی ہے وہ دستیاب ہے کراچی کو جو ہے جو دریائے سے وہاں سے چار سو پچاس میلین گیلن روزانہ اس کے علاوہ سو میلین گیلن جو ہے ڈیم سے فرام کیا جاتا ہے جس میں سے پاندہ فیصد جو پانی ہے وہ لائن لیکیجز چوری اور دیگر وجوہات کی بنا پر سسٹم سے خارج ہو جاتا ہے جس کے بعد جو کراچی والوں کے لیے صرف پانی بچتا ہے وہ انتالیس فیصد یعنی کراچی والوں کو جو شورٹ فال ہے پانی کا وہ ساٹھ فیصد سے زائد ہے کراچی میں ایسے میں جو بہران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے پانی کا بہران ہے کام کے مطابق اگر کیف اور منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو سسٹم میں دائیسو ملین گیلن پانی جو ہے وہ ایٹھے جائے گا دوسری جانب سے نقومت کی جانب سے پیسٹ ملین گیلن کا منصوبہ جو وہ تیار کر لیا گیا ہے اس کے اوپر جو کام جاری ہے وزیرا سن کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور امید کی جاری کہ اگلے ایک سال میں پیسٹ ملین گیلن جو پانی ہے وہ سسٹم میں ایٹھ کر لیا جائے جس کے بعد قدر بہتری آ سکے گی لیکن تب تک کراچی والوں کو اسی طرح جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پانی کے اصول کے لیے جو ہے جگہ جگہ کے دھکے اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جو پانی کا شورٹ فال ہے وہ انتہائی سکتے ہیں کراچی میں تین ماہ سے دودھ کی قیمتیں بے کابو ہیں شہر میں دودھ کی منمانی قیمتوں پر فروغ جاری ہے دودھ کی عالمی دن پر بھی شہر قائد میں سرکاری قیمت پر دودھ فروغ نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ دودھ کی قیمتیں کیوں اس قدر بے کابو ہوئی ہیں لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کوٹ میں گرجر نالا اور اورنگی ٹاؤن نالا متاثرین کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران لیز بکامات گرائے جانے کے خلاف عدالت میں سماعت کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ میں پانی کی کمی کے خلاف لڑکانہ میں احتجاج کیا گیا پیپلز پارڈی کارکنہ نے کینیڈی مارکٹ سے ریلی نکال کر جنا باک چوک پر دھرنا دے دیا اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ میں پانی کی کمی کے خلاف لڑکانہ میں احتجاج پیپلز پارڈی کارکنہ نے کینیڈی مارکٹ سے ریلی نکال کر جنا باک چوک پر دھرنا دے دیا اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا جس کے کچھ مناظر اپنی فونیوز کی سکرنس پر دیکھ بھی سکتے ہیں سندھ میں ذریعی پانی کی کمی اور حق تلفی کے اخلاف پیولز پارٹی زلال آرکانہ کی جانب سے اتجاجی ریلکہ انہکات کیا گیا کراچی میں پانی کا بہران اور وارٹر بورٹ حکام کی غفلت ملیر ندی پل کے نیچے دھابیچی سے آنے والی میٹھے پانے کی لائن میں شگاف پڑ گیا مرکزی لائن سے لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے اس پر امارسد موجود ہے نوید صدیقی ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جی نوید بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جبکل شہر میں ایک طرف پانی کا بہران دوسری جانب وارٹر بورٹ حکام کی جانب سے غفلت کا مزارہ کیا جا رہا ہے ملیر ندی کا پل ہے جس کے نیچے پانی کی سپلائی لائن ہے کئی روز اس سے شگاف پڑا ہوا ہے لیکن وارٹر بورٹ حکام کی جانب سے کوئی اس پر کار رہی تھی اس کی مرمت کے ایک دامات نہیں کہ گئے جس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جو کروڑوں گیلن پانی ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے یہ صاف پانی پینے کا جو ہے ندی میں چلا جاتا ہے انتظامی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی میں جو پانی کا جو شارٹ فال ہے کراجی میں ضروریت کے پتاس فیصد سے بھی کم جو پانی دستیاب ہے لیکن دوسری جانب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پانی کے ذرائع ہیں اس کا جو آبی وسائلیں ان کو بدرش ضائع کیا جا رہے جی بہت شکریہ آپ کا نبید اگر پھر سے بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی اور گجرنالہ متاثرین کے آپریشن کے خلاف درخواست پر سمات وکیل کی ایم سی نے تسلیم کیا کہ لیز مقامات اجاوزات کی تعریف میں نہیں آتے لیز مقامات مسمار کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمین عدالت نے اورنگی اور گجرنالے پر آپریشن روکنے سے متعلق حکم امتناہ میں توسیح کر دی سمات اگرس کے پہلے افتے تک ملتبی کر دی گئی مزید بات کریں گے وقاس خان سے جی وقاس بتائے گا جی بالکل گجرنالہ اورنگی ٹاؤن نالہ کے اوپر آپریشن تھا اس کے خلاف جو درخواست تھی اس میں کی سمات آسندھ ہائی کورٹ میں ہوئی ہے ہائی کورٹ میں آس سمات کے دوران کیم سی کے وکیل کی جانب سے بات واضح کی گئی کہ جو لیز مکانات ہیں وہ تجاوزات کی زمرے میں نہیں آتے جس پر سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے جو آرڈرز دیئے گئے تھے وہ جو نالے کے اطراف جو تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن کرنے کے احکامات دیئے گئے تھے تو اس آپریشن کی آرڈرز میں لوگوں کے گھروں کو کیوں مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ کاروائیاں کون کر رہا ہے یہ بتایا جائے جس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ کیم سی انٹی انکٹوشمنٹ کی ٹیم کی جانب سے یہ کاروائیاں کی گئی تھی مزید عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جب تک یہ وضاحت نہیں آ جاتی کہ لیز مکانات کے حوالے سے کیا کرنا ہے اس وقت تک کسی کے بھی گھر کو نہ توڑا جائے جس کے بعد درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سوالے سے حکم امتنا دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی چھے گھروں کو مزید مسمار کیا گیا ہے جس کے بعد ان کی جانب سے توہین عدالت کے لیے کیم سی اور دیگر فریقین کو نوٹس جو ہے ارسال کر دی گئے ہیں البتہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اس درخواست کی سماج جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں محمود آباد کے علاقے میں محمود آباد کے زیرے تعمیر امارت کا ایک حصہ گر گیا ہے امارت مندھم ہونے کے واقعے میں ایک مزدور شدید زخمی ہو گیا ہے علاقہ پولس سمیت انزدام جائے وقوع پر موجود ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں محمود آباد کے علاقے میں جو ہے وہ تعمیر امارت ایک حصہ گر چکا ہے اس کا امارت مندھم ہونے کے واقعے میں ایک مزدور شدید زخمی ہو چکا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جنوبی کورین سفیر کانیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ نیول چیف امجد خان نیازی سے جنوبی کوریا کے سفیر نے ملاقات کی باہم دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی کورین سفیر کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ نیول چیف امجد خان نیازی سے جنوبی کوریا کے سفیر نے ملاقات بھی کی کا احتساب عدالت کو چھے ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مزاربہ سکینڈل کے ملزم آصف اللہ کی درخواست سے زمانت مسترد کر دی ہے عدالت کا احتساب عدالت کو چھے ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم اس پر مزید بات کریں گے امانت گشکوری سے جی امانت بتائی گا جب اس کو سپریم کورٹ نے مزاربہ سکینڈرل کے شریک ملزم آسف اللہ کی درخواست زمانت مفرد کرتی ہے جسٹس مردہ بنجان کی سرپاہی میں سکریم کورٹ کے دور اپنی بینچ نے کیس کی سمات کی ہے اس عدالت نے حساب عدالت کو چھ ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ملزم کے وکیل نے جب موقع اختیار کیا کہ میرا موقع ایک سال نو ماہ سے جیل میں ہے اور ریپ سیس کے جو تیہتر گواہان ہیں ان میں سے آپ تک سات پر جی رہا ہو سکی ہے جس پر جسٹس مردہ بنجان نے ریمارکس دیے ملزم تین سال تک مفرور رہا ملزم نے غیر قانونی کام کیا لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ملزم نے کس اتھارٹی یا لیسنس کے بغیر پیسہ اکٹھا کیا ٹرائل چل رہا ہے میریٹ پر زمانت نہیں بنتی سکریم کورٹ نے آسف اللہ کی درخواست زمانت جو ہے وہ مصرد کر دی ہے جی امانت بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے مانت کو شکریہ نے میں اپ ڈیٹ کیا ٹرائل چل رہا ہے میریٹ پر زمانت نہیں بنتی جسٹس مردہ بنجان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے سپرین کورٹ نے مزاربہ سکینڈل کے ملزم آسف اللہ کی درخواست زمانت مصرد کر دی ہے لاہور آئی کورٹ سے آپ کو خبر دیں جہاں پر خواجہ آسف کے خلاف منی لارنرنگ بھی تحلیل ہو چکا ہے خواجہ آسف کے خلاف منی wes بیٹ تحلیل ہو چکا ہے کار رہے ہیں لاہور آئی کورٹ سے آپ سے ایک خبر پہنچا رہے ہیں جہاں پر خواجہ آسف کے خلاف سمات کرنے والا تیسرا بینچ مٹ تحلیل ہو چکا ہے آپ کو اس حوالے سے بتا دے چلیں کہ خواجہ عاصف کے خلاف منی لارنرین کا یہ کیس ہے لاہور ہائی کوٹ سے آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں جہاں پر تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو چکا ہے خواجہ عاصف کے خلاف سماعت کرنے والا تیسرا بینچ بھی تحلیل کر دیا گیا ہے خواجہ عاصف کے خلاف منی لارنرین کا کیس ہے لاہور ایک کوٹ میں اور یہ تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ خواجہ خواجہ عاصف کے خلاف سماعت کرنے والا تیسرا بینچ بھی تحلیل کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ سے آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں خواجہ عاصف کے خلاف منی لارڈرین کیس کی سماعت بغیر کا روائی ملتوی کر دی گئی دو ماہ کے دوران خواجہ عاصف کیس کی صرف ایک مرتبہ سماعت ہوئی ہے جی ڈی اے رہنما زلفکار مرزا کی صحافی کو دھمکیوں کی آڈیو سامنے آگئی زلفکار مرزا بدین کے مقامی صحافی کو اس سنگی نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے بدین کے ریپورٹر نے سوشل میڈیا پر زلفکار مرزا کے خلاف کومنٹس دے دیتے ہیں دیتے ہیں در موکے نوکری بٹھی دی نی ملی میں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں موسیقی